موسیقی وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر خیرکم من تعلم القرآن و علماء تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد مبارک وسلم السلام علیکم ناظرین پرگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کے خدمت میں آزر ہیں ناظرین انفاق فی سبیل اللہ ہمارے دین کی ایک جامع استعلاح ہے اور اسی کے زیل میں سکات صدقات یہ اسلام کے نظام معیشت کے لازمی عزہ کے طور پر آتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے کہ غربہ کی مدد کے ساتھ ساتھ معاشرے میں ارتقاض دولت کا خاتمہ کر کے گردش دولت میں اضافہ کیا جائے مزید یہ کہ صدقات و خیرات یہ ایسے عامال ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی رضا کا حصول بھی ممکن ہوتا ہے ناظرین یائیو اللہ زین آمنو کی اس سیریز کے پچھلے پرگرام میں ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کی تھی آج اسی سرسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انفاق کو ضائع کرنے والے عامال سے متعلق گفتگو کریں گے اور اس مقصد کے لئے ہم نے یائیو اللہ زین آمنو کی سیریز میں جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورة البکرہ کی آیت نمبر 264 اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعذا کالذی ينفق ماله رعاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابه وابل فترکه صلدہ لا يقدرون على شئی مما کسبوا واللہ لا يهد القوم الكافرین صدق اللہ العظیم حسائل کا ترجمہ کچھ ہوں ہے کہ اے اہل ایمان اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو احسان جتلا کر اور کوئی عذیت بخش بات کہہ کر اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ اور یوم آخر پر تو اس کی مثال اس چٹان کسی ہے جس پر کچھ مٹی جم گئی ہو پھر اس پر زوردار بارش پڑے تو وہ اس کو بالکل صاف پتھر چھوڑ دے ان کی کمائی میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو راہیاب نہیں کرتا ناظرین آئیے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضب سابق ہمارے موجود مہمان معروف دینی سکولر و عمیر زنجیم اسلامی محترم جناب چجاؤدین شیخ صاحب آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب طبیز خلیق صاحب الحمدللہ آپ ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی اللہ کا بڑا کرم احسان ہے شیخ صاحب انفاق پر ہم نے رشتہ نشست میں گفتگو کی تھی آج ارادہ یہ تھا کہ اس موضوع کی تکمیل کے ذہل میں ہی کچھ ایسی باتوں کو بھی سمجھ لیں کہ اس انفاق کو ہم بچا کر کیسے رکھیں گے تو اس زمین میں پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یقیناً اس بات سے تو ہم اکثر مسلمان واقف ہیں کہ عامال کا داروں دار نیت پر ہوتا ہے اور نیت اچھے ہونے چاہیے خالص ہونے چاہیے لیکن کیا کسی عمل کو انجام دینے کے بعد بھی اس کی حفاظت کرنے کے ضرورت ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعالی مبارک وسلم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقہ قولی مجعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین جزاک اللہ خیر نمان صاحب پہلی بنیاری بات ہوئے کہ سروط البقرہ کی آیت نمبر دوستو چونسٹھ کا آج ہم متعلق کر رہے ہیں شاید پی سی اور موقع پر اس کی توجہ دلائے گئی تھی کہ انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر جا بھجا قرآن کریم میں کلام ہمیں ملتا ہے لیکن اس موضوع پر جو اہم ترین کلام اللہ تعالی کی طرف سے وہ سروط البقرہ کہ دو رکو ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں رکو نمبر چھتیس و سیتیس میں تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی احمیت کیا ہے انفاق فی سبیل اللہ کا عجر و ثواب کیا ہے انفاق فی سبیل اللہ کا عجر و ثواب اگر بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو کن تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے اسی طرح یہ انفاق ضائع کیسے ہو جاتا ہے جو آج ہمارا موضوع بھی ہے پھر یہ کہ انفاق کے اصل اور اولی حقدار کون ہیں اور کچھ تمثیلات مثالیں دے کر بھی اللہ تعالی نے سلوط البقرہ میں تفصیلات ہمیں بتائیں تو یہ تو ناظرین کی دلچسپی کے لئے کہ اس موضوع پر اگر سلوط البقرہ کے ان دو رکووں کا رکو نمبر چھتیس اور سیتیس کا مطالعہ کریں تو انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بڑی اہم گفتگو ہمارے سامنے آ جاتی ہے اب آپ کا پہلے ہی سوال کہ کیا کسی عمل کو انجام دے لینے کے بعد اس کی حفاظت کی ضرورت ہے بالکل ہے عمل کے انجام دینے سے پہلے علم کی ضرورت ہوتی ہے ایمان کی شرط لازم ہے اخلاص کا ہونا ضروری ہے عمل کے انجام دینے کے دوران بھی کچھ آداب ہوتے ہیں مثلا نماز ہی کے اگر مثال دے تو نماز ادا کرنے کے لئے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے سلوکا ما رائی تمونی نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو تو کسی عمل اور یقینا ہم خیر کے عمل کی بات کر رہے ہیں اس کے انجام دینے سے پہلے علم کی ضرورت ہے ایمان کی شرط لازم ہے آمن وعمل صالحات بار بار قرآن میں اخلاص کی ضرورت ہے عمل کو انجام دینے کے دوران بھی کچھ آداب ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے البت آپ کا سواد اس کے بات کے بارے میں ہے اور یہ نہیں کہ عمل کرنے کے بعد ہم بس مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں کیا عمل کو سر انجام دینے کے بعد اس کے حفاظت کی ضرورت ہے بالکل ضرورت ہے اگر آپ الفاظ پہلے جو آیت پہلے الفاظ ہیں کہ لا تبتلو صدقاتکم اپنے صدقات کو باطل نہ کرو یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ صدقہ تم نے دے دیا تو ممکن ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہو جائیں کہ جس سے وہ باطل ہو جائیں وہی اس وقت سوال ہے تو بنیادی بات کہ ہاں عمل کے انجام دینے کے بعد عمل کی حفاظت کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ زائے نہ ہو جائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی قبولیت کی بھی دعا کرنی چاہیے ابراہیم علیہ السلام اسمائل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے گھر خان کعبہ کی بنیادوں پر اس کے اثر نو تعمیر فرما رہے ہیں مشہور دعا سب کو یاد ہے ربنا تقبل مننا اننا کانت السمیع العلیم تو اے ہمارے رب ہماری جانے سے قبول فرمالے حاصل کلام عمل کے بعد بھی اس کی حفاظت ضروری کچھ وجوہات سے عمل ضائع ہو جاتا ہے اور اس کی قبولیت کی بھی دعا اللہ تعالیٰ سمیں کرنی چاہیے اب باقی عمال تو خیر اس میں تکبر اور دیگر چیزیں بھی آ جائیں گی اگر ہم خاص طور پر انفاق کی بات کریں یا صدقات کی بات کریں تو اس کو ضائع کرنے والی کونسی چیزیں ہیں جن سے اس کو بچانا ہے اس مقام پر تو اگر ہم الفاظ پر بھی غور کریں کہ لا تبطیدو صدقاتکم بالمنی والعدا وکاللذی ينفقو ما لہو اسی میں اگر ایک آپ کے سوال کا فوری جواب ہم لیں کہ اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو باطل نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح جو اپنا مال دکھاوے کے لئے خرچ کرتا ہے اگر اس آیت کریمہ پر فوکس کریں ان الفاظ پر فوکس کریں تو اگر صدقات کی بات کی جاری ہے انفاق کی بات کی جاری ہے کسی کی فینانشل سپورٹ کی بات کی جاری ہے کسی کی مالی مدد کی بات کی جاری ہے تو کبھی احسان جتایا جاتا ہے تو یہ ضائع ہو جاتا ہے کبھی کسی اور انداز سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو یہ ضائع ہو جاتا ہے اور اگر کبھی دکھاوا کیا جا رہا ہے تو ریاکاری جیسے کہا جاتا ہے شو آف کرنا جیسے کہا جاتا ہے اس سے بھی انفاغ ضائع ہو جاتا ہے یہ تو آگے ہم کلام کریں گے کہ اس آیت کریمہ پر اگر فوکس کریں تو یہ تین باتیں واضح طور پر ہمارے سامنے آ رہی ہیں بس ایک دلچسپی کیلئے سورہ محمد میں آتا ہے آخر میں کہ ایمان والو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو اور اپنے آمال کو زائع نہ کرو عمل بظاہر بڑا اچھا ہے لیکن اگر اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو وہ اللہ کے قابل قبول نہیں ہو سکتا تو اطاعت الہی اطاعت رسول بھی ضروری صلی اللہ علیہ السلام اپنے آمال کی حفاظت کے لئے البتہ مالی انفاق کی بات ہو رہی ہے انفاق فی سبی اللہ کی بات ہو رہی ہے تو یہ تین باتیں ہیں جو اس آیت کریمہ بلکل کھل کر ہمارے سامنے آ رہے ہیں آیش ایسی صاحب پہلی بات جو یہاں پر بیان ہو رہی ہے وہ ہے بالمنی یعنی احسان جتا کر اس کی کیا مراد ہے مطلب احسان کوئی کیسے جتا سکتا ہے صدقہ کر کے دیکھیں بعض مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی خاندان میں ایک گھر ایسا ہے کچھ افراد کا ایک خاندان ہے قبیلہ ہے برادری ہے کہ ایک گھر کے اندر مالی اتبار سے حالات جہاں بڑے کمزور ہیں تو اسی خاندان کا دوسرا فرط ان کی مدد کرتا ہے ابھی تو کوئی معاملہ نہیں ہوا ذرا کچھ عرصہ گزرتا ہے اور کوئی دوست احباب ملتے ہیں کسی تقریب کے موقع پر ملتے ہیں اور آگے سے اس گھر کے افراد بھی سامنے ہوا کرتے ہیں کوئی ذرا اونچ نیچ ہو جاتی ہے بات میں ذرا کچھ ناراضگی کا معاملہ آ جاتا ہے تو فوراں اندر کی نخوت جنم لیتی ہے اور انسان کرے تمہاری حیثیت کیا ہے تمہارے پاس تو کھانے کو پیسہ نہیں تھا میں نے تمہارے اببہ کی فلہ موقع پر مدد کی تھی میں نے تمہارے گھر والوں کی فلہ موقع پر مدد کی تھی یہ ہے جتانے والی بات اور کبھی یہ ضروری ہے کہ ابھی آج کسی کی بدت کیا اور ایک مہینے بعد جتایا جا رہا ہو سکتا ہے دس سال کے بعد جتایا جا رہا ہو اللہ اپنے حفظ و مان میں رکھے یہ وہ ایسی خطرناک بیماریاں ہیں جو اندر اندر پلتی ہیں اور موجود رہتی ہیں اور کسی خاص موقع پر ان کا اظہار ہوتا ہے آج کسی کی مدد کسی نے کی دس مندرہ بیس سال کے بعد مزگرانے کو اللہ تعالی نے خوشحالی عطا فرما دی اور وہ اور آگے بڑھ گئے مالی اعتبار سے اور ان کو ذرا کسی موقع پر یہ بات ناگوار یا کوئی اور بات ناگوار گزری پھر وہی بات تم بیشتے کیا ہو ارے تمہاری حیثیت کیا تھی تم تو اپنے پیروں پر کھڑے بھی نہیں تھے تمہارے ہاتھوں کرائسس کے معاملات تھے یہ جو انداز میں سے دو مثالے دی ہیں اس کی کئی اور مثالے بھی ہو سکتی ہیں تو ماضی میں کسی کی مدد کی گئی تھی اس کا ذکر کر کے آج کسی پر ٹانٹنگ کرنا آج کسی کو پر کومنٹس پاس کرنا آج کسی کا مداخ اڑانے کی کوشش کرنا آج کسی کو ڈیگریٹ کرنے کی کوشش کرنا یہ جتنے انداز اختیار کی جاتے ہیں یہ دراصل احسان جتانے والے ہی ہوتے ہیں اس میں مطلب دو بنیادی چیزیں سمجھ میں آ رہے ہیں ایک تو تکبر کا پہلو ہے اور دوسرا حسد کا پہلو اس میں آتا ہے حسد کا اس معنی میں ہو سکتا ہے کہ کل کسی مدد کی اور آج وہ مالی اعتبار سے ہم سے آگے بڑھ گیا تکبر بھی آ سکتا ہے حسد بھی آ سکتا ہے اور بغض بھی آ سکتا ہے دعوت پیدا ہوگی اس کا اظہار کرنا ہے تو پھر اس کو یاد دہانی کرانے کی کوشش کی جائے کہ ہم نے تمہاری فلا موقع پر مدد کی تھی اچھے یہ کوئی اس کا مدد کا تائین ہے کہ ہمیں کتنے عرصے تک اپنے عمال کے حفاظت کرنی ہیں سبحان اللہ دیکھئے قرآن کریم ایک انداز سے تمہیں یہ سمجھاتا ہے مرتے دم تک مسلم رہو ایک بات دوسرے کا قرآن فرماتا ہے اپنے رب کی عبادت کیے چلے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں یقین یعنی موت آ جائے ایک واقعے سے ذرا اس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ کب تک حفاظت کے حوالے سے ہمیں چوکرنا رہنا چاہیے امام احمد بن حمد رحمت اللہ کا ایک مشہور واقع ہے ان کے بیٹے عبداللہ انقل کرتے ہیں کہ امام صاحب کے حیات کے زندگی کے آخری ایام تھے تو کچھ عوارس کا شکار ہوئے ہوں گے یا کچھ بیماری کا معاملہ ہوگا تو وہ بسر پر لیٹے ہوئے ہیں اور عبداللہ کہتے ہیں کہ اببہ جان کسی کیفیت میں تھے تو کہنے لے کہ لا الان لا الان ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں کچھ افاقہ ہوا تو بیٹے عبداللہ کہتے ہیں امام احمد بن حمد سے کہ اببہ جان کیا مرنے کو تیار نہیں تھے جو آپ کہنے کے ابھی نہیں ابھی نہیں تو فرما لے کہ بیٹا یہ بات نہیں کہ مرنے کا تیار نہیں اوہ شیطان مسوسے ڈال رہا ہے کہ احمد تو بچ گیا احمد تو بچ گیا اور میں کہہ رہا ابھی تک نہیں بچا جب تک کہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے اگر سوال یہ ہے کہ اپنے اعمال کی حفاظت کب تک کرنی ہے تو مرتے دم تک کرنی کیونکہ مرتے دم تک مسلم رہنے کا تقادہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تقادہ بھی ہے اور مرتے دم تک نفس کی شرارتوں کا حملہ آور ہونا یا شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس کا حملہ آور ہونا اس کا امکان موجود ہے تب تک ان باتوں کے تعلق سے حفاظت کی ضرورت ہے اس لئے جو حدیث میں کہا گیا کہ انمال اعمال بالخواتیم بلکہ ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لئے ایک حدیث تو سب کو یاد ہے کہ انمال اعمال بالنیات یہ آغاز کا معاملہ کہ اعمال یعنی نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے دوسری حدیث جہاں نے پیش فرمائی انمال اعمال بالخواتیم خاتمے سے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ بندہ کس قیفیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ یا نہیں کس قیفیت کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے اس پر اعتماد ہے ساٹھ برستک انتہائی اخلاص سے کوئی اللہ کی بندگی میں لگا رہا اور آخری دنوں میں جا کے کلمہ کفر کہہ دے اللہ اپنے زمان میں رکھے یا کوئی ایسی حرکت کر جائے کہ اس کا سارا زندگی بھرکہ کیا آمال جو ہیں وہ کیے کرائے پر پانی پھر جائے اور اس کا خاتمہ کا کفر پر ہو رہا ہے تو ساری زندگی کی اخلاص والی عبادت بھی کیا ہو گئی ضائع ہو گئی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آئی شکل صاحب دوسری چیز جس کا عیسائیت میں ذکر ہے صدقات کے حوالے سے وہ ہے عزا یعنی تکلیف پہنچانا اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے دیکھیں ایک مشہور حدیث ہم سب کو یاد ہے مسلمان کون ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں ویسے تو پورا جسم بندہ مومن کا سرا پر سلامتی ہوگا دوسروں کے لئے لیکن اکثر زبان اور ہاتھ سے ہی تکلیف یا عیزہ پہنچانے کے امکانات زیادہ ہوا کرتے ہیں تو یہ عیزہ جس کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے یہ قول سے بھی ہو سکتا ہے اس طرح کے کومنز جیسے کہ پچھلے سوال کے ذل میں عرض کیا گیا کہ ماضی کا کوئی حوالہ دے کر کسی کی ماضی کی غربت کا حوالہ دے کر اس کا مالی طعبہ کمزور ہونے کا حوالہ دے کر اس کو عیزہ پہنچائے جاتی ہے تکلیف پہنچائے جاتی ہے کبھی کوئی حقیر انداز اختیار کیا جاتا ہے دوسرے کو ڈی گریٹ کرنے کا دوسرے کی حیثیت کو کم کرنے کا یا دوسرے کی عزت سے کھیلنے کا تو یہ انداز بھی اس میں شامل ہے کبھی حقیر سمجھنا آپ نے کچھ کہتا نہیں ہے لیکن چہرہ پھیڑ لیتا ہے اور دیکھنے کا انداز بڑا ہی ایک قسم متکبرانہ قسم کا ہوتا ہے اور کوئی بچار آگے بڑھ کر ہاتھ بھی ملانا چاہتے تو یہ ہاتھ بھی اس سے نہیں اب کہا تو کچھ نہیں ہے لیکن یہ سارے انداز کیا ہیں یہ تکبر کے اظہار کا معاملہ یا دوسرے کو حقیر جاننے کا معاملہ یہ سارے پہلو اس کیفیت میں ہیں کہ جس میں کہا جا سکتا ہے کہ دوسرے کو عیزہ پہنچائی جا رہی ہے دوسرے کی عزت سے کھیلنا عزت نفس سے کھیلنا اس کو ڈیگریٹ کرنا اس کو حقیث ثابت کرنے کی کوشش کرنا خواہ وہ زبان سے ہو یا جو وجود کے جیسٹرز ہوا کرتے ہیں جسم کے جو مختلف انداز ہوا کرتے ہیں آنکھوں کے اشارے بڑھائی سے بلکہ اچھا اس میں یہ پہلو بھی تو آ سکتا ہے جیسے اعزا کی جو بات آئی کہ کوئی احسان کسی پر کیا صدقہ وغیرہ کر کے اب اس کا فائدہ اٹھاتے ہو اس سے کوئی غلط کام کروانا یہ بھی اعزا کی ایک صورت ہو سکتی ہے دیکھیں جو قرآن حقیم میں سور مدسر میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تعلیم بھی عطا فرمائی گئی کہ بے غرض ہو کر دوسروں پر خرچ کیا جائے وَلَا تَمْنُن تَسْتَقْثِر یعنی کسی جوابی فائدے سے بالتر ہو کر کسی کی مدد کرنے کا معاملہ تو اصولی بات تو ہے کہ جب عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے تو مخلوق سے بندوں سے کوئی توقع نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ تو بڑی گھٹیا قسم کی بات ہو جائے گی کہ بلکل آپ نے بڑا ایک نصیاتی مسئلہ بیان کیا کہ کسی کی پہلے تو مدد کی گئی اب اس کا جو احسان کیا اس کا فائدہ اٹھا کر اس سے کوئی انڈیو قسم کا فائدہ لینا یا اس کو کسی غلط کام پر مجبور کرنے کی کوشش کرنا تو یہ تو پرلے درجے کی بد اخلاقی کا معاملہ ہے نا یعنی معلوم تو یہ ہوا کہ یہ مفاد پیش نظر تھا کہ آج میں اس کے کام آ جاؤں آج اس پر میں احسان کرلوں اور کل اس سے اپنا کام نکل والوں یا کل اپنے فلا مفاد کے لیے اس کو استعمال کرلوں چاہے اس سے غلط کام ہی کیوں نہ کروانا پڑے تو بہرحال وہی بات آ گئی کہ اس عمل میں اخلاص ہو کہیں نہیں رہا اس عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا تو پیش نظر نہیں رہی بلکہ مقصود اپنی مفاد پرستی کا معاملہ تھا یہ بھی ہو سکتا ہے کل کو وہ بڑی پوزیشن میں پہنچ جائے تو اس کو استعمال کرنے کہ میرا یہ کام کر دی اسی لئے نمانسہ بڑا مسئلہ مشکل ہے عامال کو خالص رکھنا بڑا مشکل معاملہ ہے اور یہ جو بار بار اس کی توجہ دلائے جاتی اخلاص نیت کی یہ سارا معاملہ ہی اسی اعتبار سے ہے کہ بس اللہ تعالیٰ میرا مقصود اور مطلوب اول ہو جائے اور یہ ساری جو شیئرز ہیں اب ان پر آگے کلام بھی ہو جائے گا ان شیئرز کے اندر اگر دکھاوے کا پہلو آ جائے تو وہ خطرناک بات ہے جیسے کہ ابھی آگے دسکشن کی بات آ رہی اور اگر مفاد پرستی آ جائے تو اگر وہ عمل پر خالص اللہ تعالیٰ کے لئے رہتا ہے ایسی طرح تیسری جو وجہ اس آیت میں بیان ہو رہی ہے وہ ہے دکھاوہ ریاع الناس کے جو الفاظ اس آیت میں ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے وہ لوگوں کو دکھاوے کیلئے خرش کرتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ اور آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہوتا یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ یہ طرز عمل جس کو ریاع کاری کہتے ہیں یہ طرز عمل جس کو دکھاوہ کہتے ہیں یہ طرز عمل جس کو شو آف کرنا کہتے ہیں یہ تو آدمی کے بڑے سے بڑے عمل کو زائع کر دیتا ہے برباد کر دیتا ہے ساری محنت کس بات کی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مفسرادی ہو جائے وہ جو ایمان وعدہ سے کہلوائے جاتا ہے صورت اللہ نعام کے آخرے آخر میں آیت نمبر 162 میں بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ سبحان و تعالیٰ کے لئے جو تمام جہان والوں کا رب ہے لیکن اگر آج مقصود یہ ہے کہ میری واوا ہو آج مقصود یہ ہے کہ میرے فوٹوز کھیچے جائیں آج مقصود یہ ہے کہ میرے ویڈیو بنائے جائیں آج مقصود یہ ہے کہ میری لیٹالیم بجائی جائیں آج مقصود یہ ہے کہ میرا نام لیا جائے آج مقصود یہ ہے کہ میری شہرت ہو جائے اگر یہ سب مقصود ہے تو ایک اعتبارشتری شرکی ہے طرز عمل ہوا کہ مقصود اللہ کی رضا نہ رہی مقصود شہرت ہے نام ہے فیم ہے تعریفی کریمات ہیں تو بتائے گیا ہے تین بات آئی تھی کہ اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو احسان جاتا کر اور ایدائن دکلی پہنچا کر اور اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھاوے کے لئے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ شہ جو عامال چاہے چوٹی کا عمل کیوں نہ ہو بہتری نیک عمل کیوں نہ ہو جو اس کو ضائع کر دینے والی ہے وہ یہ شو آف کرنے کا معاملہ دکھاوے کا معاملہ جس کو ہم ریاکاری کہتے ہیں اس میں بات لوگوں کا یہ رویہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کچھ ریایت یا مراعات حاصل کرنے کے لئے کچھ ڈونیشن اور چیریڈی کا سسلہ بھی رکھتے ہیں تاکہ وہ گورنمنٹ کی پکڑ وکڑ سے بچ سکیں کچھ ایسا بھی سسلہ ہوتا ہے ایک چیز تو گورنمنٹ کے قانون کے اندر گنجائش موجود ہے کہ وہ لوگ کے جو چاہے وہ سیلریٹ پرسنز ہوں یا وہ کہ جو کاروبار کرتے ہوں اگر وہ چیریٹیبل انسٹیٹیشنز کو یعنی ایسے ادارے جو رفاہی کام کر رہے ہیں اگر ان کو ڈونیشنز دیتے ہیں تو پھر ان کو ان کے ٹیکسز کے حوالے سے کوئی ریبیٹ مل جاتا ہے مثلا ان کو ٹیکس لگ رہا تھا سو روپیہ اور انہیں فلا فلا اتنا ڈونیشن دیا تو اتنا ڈونیشن کا پورشن اس میں سے منس ہو جائے گا اب کیونکہ لاؤف لینڈ نے خود اس بات کی گنجائش دے رکھی ہے تو یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن اس کے پیچھے یہ تصور کہ پہلے تو ہم حرام بھی کمال ہیں ہم لوگوں کا گلہ بھی کٹیں اور ہم لوگوں کو خوب لوٹ خصوٹ بھی کریں اور اس کے بعد چندے کے نام پر تھوڑے سے پیسے ہم کسی فلاہی ادارے میں دے دیں یہ تصور درست نہیں یہ مثال ہم رمضان شریف کے حوالے سے دیتے ہیں کہ دن میں تو معذرت کے ساتھ پرائیسز کو آسمان پر پہنچا کر لوگوں کو لوٹو اور شام میں دو افراد کو افطار کرا دو یہ کیا تصور ہے تم دن میں لوٹ نہ چھوڑ دو سو افراد کے لیے ویسے ہی وسائل ویسر آ جائیں گے انشاء اللہ تعالی تو لوٹ خصوٹ کرنا اور حرام خوری کرنا اور ناجائز طریقے پر مال کمانا اور پھر کوئی ریبیٹ حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ تو قطعان درست نہیں لیکن ایک آدمی کاروبار کرتا ہے اور حلال کاروبار کرتا ہے اور اس میں کوئی شریعت کے خلاف ورزی نہیں کرتا لوگ آف لینڈ کا ایسا معاملہ کہ جس میں خلاف شریعت کوئی معاملہ نے اس کے خلاف ورزی نہیں کرتا اور وہ کسی دارگوں کا ڈونیشن دیتا اور اس سے وہ ریبیٹ حاصل کر کے اپنے ٹیکس کے اندر ڈیڈکشن کروا لیتا ہے تو لوگ آف لینڈ خود کیونکہ اس کی اجادت دیتا ہے تو اس میں کوئی قباط محسوس نہیں ہوتی لیکن دو کوئی الگ الگ کیا جائے ایک میں نے کہا لوگ آف لینڈ کے اندر رہ کر ڈونیشنز دینا اور اس سے ایک ریبیٹ حاصل کرنا یہ ایک شئے ہے لیکن حرام خوری کرنا اور لوگوں کی دولت کو لوٹنا اور لوگوں کے گلے کاٹ کر لوٹنا اور اس کے بعد ڈونیشن کے نام با کچھ دینا اور پھر ریبیٹ حاصل کرنا اور اس کے اندر یہ کہنا جی ہم سوشلی بہت وہ ایک کوپیٹ سیکٹر میں چلتا ہے کہ سوشلی ریسپونسبل ہیں معاشرے کے اندر عجیب سوشلی ریسپونسبل ہیں یعنی تمباکو بیچ کے قوم کی صحت کا بیڑا غرق کرتے ہیں اور دو پارک بنا کر ہم چاہتے ہیں کہ جہاں ہم سوشلی ریسپونسبل کہلائیں اور حکومت ہمیں کوئی مراعات اور کوئی ریبیٹ دینا بھی شروع کر دیں اس کی قطعان ہم سمجھنے کے کوئی منجائش نہیں نکلتا لیکن بندے کے پیش نظر وہ ریبیٹ تو نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اسی لیے ماشاءاللہ بعض ایسے حضرات ہیں آپ بھی جانتے ہوں گے میں بھی جانتا ہوں جب وہ رفائی اداروں میں ڈونیشن دیتے تھے تو اپنے نام سے نہیں رسید تو چاہیے نہیں ہوتی ادارہ کہتے ہیں ہمارا آڈٹ ہوتا ہے ہمارے بھی دو تین ادارے ہیں بہرحال ہم آڈٹ کرواتے ہیں تو زاری بات ہے رسیٹ تو میں دینا پڑے گی کس نے آپ کو دیا تو وہ آگے سے رسیٹ پر اپنا نام نہیں لکھواتے کہتے ہیں بندہ خدا کا نام لکھو فلا کر اللہ کے بندے کا نام لکھو ایسے بھی لوگ ہیں جو رسید تک لینا نہیں چاہتے تو پھر ریبیٹ لینے کی بات تو سوالی پیدا اس کا نہیں ہوتا بلکہ صحیح عشق صاحب یہ جو دکھاوے کے ساتھ کہا گئے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کی نفی کیوں کر دی گئی دکھاوے کے ساتھ دیکھئے نا جب ایک بندہ آج دکھاوے کے لیے عمل کر اس کا اللہ پر ایمان کار رہا ایک پہلے ذرا دکھاوے کی مثال بھی لے لیں تاکہ کلیریٹیوں کی معاملہ کہاں تک جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ ایک بندہ نماز عدا کرتا ہے لیکن جب وہ رکو کرتا ہے اور محسوس کرتا ہے کوئی مجھے دیکھ رہتا وہ رکو کو طویل کر دیتا ہے تو یہ بھی شرک ہے کس معانہ میں سمجھانے کے لیے میں تشریح کر رہا ہوں ایک بندہ سبحان اور ربی عظیم پڑھتا ہے رکو میں مثلا تین مرتبہ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ فلا 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 کوئی مجھے دیکھ رہا ہے وہ تین کے بجائے پانچ مرتبہ پڑھتا ہے اللہ کے لیے جب نماز عام طور پر وہ ادا کرتا ہے وہ تین مرتبہ تصویح پڑھتا ہے ہاں قیام اللہیل کبھی کرے گا تحجد کی نماز کبھی رمضان شریف میں تو شاید وہ ہو سکتا ہے ایک اتر مرتبہ بھی پڑھ رہا ہو عام حالات میں وہ تین دفعہ پڑھتا ہے آج کسی نے اس کو دیکھنا شروع کر دی ہے تو اس نے تین کے بجائے پانچ مرتبہ پڑھا تو یہ تیسے کے بعد چوتی مرتبہ کس کے لیے پڑھا اللہ کے لیے پانچویں مرتبہ کس کے لیے پڑھا اللہ کے لیے اب جو یہ چوتی پانچویں مرتبہ سبحانہ ربی عویم پڑھ رہا ہے یہ اللہ کے لیے تو نہ ہوا یہ تو اس کو دکھانے کے لیے جب اس کے لیے پڑھ رہا ہے تو ایمان رہا کے لیے یہ ہے اثر مسئلہ تو ریاکاری کرنے والا حقیقی اعتبار سے آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اس کے پیشنے در مخلوق کی رضا یا مخلوق خوش ہو جائے یہ ہوتا ہے نہ کہ یہ کہ میرا اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے خوش ہو جائے ہے بڑا مشکل معاملہ اتنا مشکل کہ حدیث مبارک میں ایک بلیغ مثال آتی بڑی گہری مثال آتی ہے کہ یہ جو ریاکاری ہے نا یہ شو آف کا معاملہ دکھاوے کا معاملہ اس کو پہچاننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا ایک اندھیری رات میں ایک کالی چٹان پر ایک کالی چھوٹی کو رنگتے ہوئے دیکھنا مشکل ہے وہ جیسے کہا کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے حوض چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر ہیں تو یہ شہرت کا بد اور یہ لوگوں کے رضا حاصل کرنے کا بد یہ بد بھی تراش کر آدمی جب سجدے کر رہا ہے تو معاف کیجئے گا کہ پھر حقیقت اللہ اور آخرت پر اس کا ایمان کلمے کا دعویٰ ہوگا حقیقت اور اس کا پھر اللہ اور آخرت پر ایمان میں جزاک اللہ مہترم ناظرین پروگرام میں وقت ہوئے بریک کا بریک کے بعد جب حاضر خدمت ہوں گے تو اس آیت کے بقیہ موضوعات پر بھی وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر خیرکم من تعلم القرآن و علماء تم میں سے بہتری لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر خیرکم من تعلم القرآن و علماء تم میں سے بہتری لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کو خوش شاملت کرتے ہیں ناظرین آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ انفاق کو کون سی چیزیں ہیں جو ضائع کر دیتی ہیں یا صدقات کو کون سی چیزیں ہیں کون سے عمال ہیں جو ضائع کر دیتے ہیں اس میں ہم نے تین باتیں اب تک سمجھی ہیں نمبر ایک احسان جتانا نمبر دو تکلیف پہنچانا اور نمبر تین ریاکاری یہاں دکھاوا کرنا آئیے اس جو آیت آج ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر دو سو چونسٹھ سورہ بکرا اس کے مزید موضوعات پر بھی گفتگو کرتے ہیں عاشق صاحب یہ تو ہم نے ریاکاری کے حوالے سے گفتگو کر لی اس موضوع کو ذرا مصفت انداز میں اگر ہم لیں یعنی ریاکاری کے ضد ہے کہ خلوص نیت تو یہ جو نیت کا معاملہ ہے یہ ہمارے دین میں کتنا اہم ہے کتنی اس کی عامیت بنتی ہے دیکھیں بنیانی طور پر اخلاص نیت ایمان ہی کا حاصل ہے اگر ہم قرآن حکیم کی طرح توجہ کریں اور ذکر اشارتن پہلے بھی آیا جا بجا بقرآن حکیم میں دیکھتے ہیں کہ آمنوں پہلے آتا ہے اور پھر وعملوا الصالحات تو اللہ کے ہم کوئی عمل بظاہر کتنا اوچا اور کتنا بڑا اور نیک کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ ایمان کی شرط کے بغیر ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ جو لوگ کفار ہیں ایمان نہیں رکھتے ان کو ان کی کچھ بھلائییں اگر ہیں بھی تو وہ دنیا میں تو کچھ عجر مل جائے گا یہ بات اصولی توپہ تیشدہ ہے کہ آخرت ان کے لئے کوئی حصہ نہیں وجہ کیا ہے وہ ایمان رکھتے ہی نہیں آخرت کے اعتبار سے تو پہلی بات ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہم مقبول نہیں ہوتا دوسری بات اسی ایمان کا حاصل اخلاص ہے ایمان اصل ایمان کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان بقیہ ایمانیات جو ہیں وہ اللہ تعالی ہی کو ماننے کے نتائج ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں قرآن حکیم میں اہل جنت کا ذکر جا بجا آتا ہے اور سورہ دہر کا اگر ہم مطالق کریں تو وہاں جنت کے بڑے خوصورت نظارے اللہ تعالی نے پیش کیے سورہ دہر 29 پارے کے آخر میں سورہ مبارکہ آئی ہے وہاں ایمان والوں کی شان بیان ہوتی ہے اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شُكُورًا ہم اللہ تعالی کی رضا کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ تم سے کوئی شکر گوداری چاہتے ہیں تو یہ واقعہ یا یہ انداز یا یہ صفت کا بیان کیا جانا بتا رہا ہے جو عمل بندہ کر رہا ہو پیش نظر کیا ہو میرا اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے راضی ہو جائیں اسی طریقے پر وہ حدیث مبارک جس کا ذکر پہلے ہے اب وہ اس کا موقع ہے کہ دوبارہ اس کا تذکرہ ہو کہ اِنَّمَلْ اَعْمَالُ بِنِّيَا عمال ہیں خیر کے کام ہیں بھلائی کے کام ہیں ان کی قبولیت کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے اسی اعتبار سے وہ مشہور واقعہ بلکہ وہ مشہور حدیث جس میں تین افراد کا ذکر آتا ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلم شریف کی روایت ہے تین افراد کا معاملہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا ایک ہوگا جس نے جان کا نظر آنا پیش کیا دوسرا ہوگا جس نے علم دین سیکھا اور سکھایا اور تیسرا ہوگا جو سخی تھا جس نے مال خرج کیا چوٹی کے عامال جان پیش کر دینا اور علم دین سیکھنا سکھانا اور مال خرج کرنا لیکن اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے کیا کیا وہ کہے گا پہلا کہ میں نے جان دی اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو تم نے جان اس لیے دی کہ تمہاری بہادری کے اور شجاعات کے چرچے ہو وہ چرچے ہو گئے وہ ہو گئے چرچے آخرت میں تمہارے لئے کچھ نہیں ٹھکانا جہنم دوسرے سے تم نے کیا کیا میں نے اللہ تیرا دین سیکھا دوسروں کو سکھایا خوب علم سکھایا اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو تم نے علم اس سے سیکھا اور سکھایا تمہارے علم کے چرچے کیے جائیں تمہارے علامہ ہونے کے چرچے کیے جائیں اور تمہارے سفاسنا میں پیش کیے جائیں وہ دنیا میں خوب تعریف ہو گئی یہاں کچھ نہیں ٹھکانا جہنم تم نے کیا کیا تیسے سے پوچھا جائے گا مال خوب خرش کیا اللہ فرمائے گا تم نے مال خرش کیا تاکہ تمہاری سخاوت کے چرچے ہو لوگ تمہیں سخی کہیں وہ خوب ہو گئی تعریف دنیا میں آخرت میں کچھ نہیں ٹھکانا جہنم میں اب اس قدر بھاری بات یہ تینوں چوٹی کے عامال ہیں دین میں لیکن اخلاص نہیں ہے اور ریاکاری کا معاملہ ہے اور اپنی خودنمائی کا معاملہ ہے تو تینوں کے لیے جہنم کا ٹھکانا اللہ کے رسول علیہ السلام بیان فرمارے یہ سہی مسلم شریف کی روایت اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے جس نے دکھاوے کی نمازدہ کی دکھاوے کا روزہ رکھا دکھاوے کا صدقہ دیا یقین ہے وہ شرک کر چکا قرآن حکیم میں کچھ تمثیلات آئیں کم از کم تین مقامات پر تفصیل کا موقع نہیں ہے ان مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ راکھا دھیر بنا دے گا کس کو جس نے عمل تو کیا لیکن ایمان نہیں تھا یا اخلاص نہیں تھا تو وہ راکھا دھیر بنا دیا جائے گا اس کو خوبار کی طرح اڑا دیا جائے گا وہ چٹی المیدان جیسے سراب جسے کہتے نا کہ دور میں ہم سہرہ میں دیکھتے تو مٹی کی لہریں اٹھتی ہیں بندہ سمجھتا ہے کہ پانی قریب آؤ تو مٹی کی سوا کچھ نہیں تو وہ جنہوں نے دھیر بڑا عمل تو کیا اگر آمال کے دھیر ہوں گے لیکن دکھاوا تھا اخلاص نہیں تھا ریاکاری تھی تو وہ ہاتھ پر لے ان کے کچھ نہیں پڑے گا یہ وہ اہم دکتہ ہے کہ سارے آمال کے حوالے سے بنیادی شرط ایمان کا ہونا اور ساتھ اس کے اخلاص نیت کا ہونا اس کے بغیر اللہ کے عمل قبول نہیں یعنی ان کے عمال وزن سے خالی ہوتے ہیں بے وزن عمال ہو جاتے ہیں جو قرآنی جگہ کہتا ہے سرط القحف کے آخر میں ان کے عمال کو تولہ ہی نہیں جائے بھر تولہ تو تب جاتا ہے جب کسی شئے کا وزن ہو جب ایمان ہے ہی نہیں اور اخلاص ہی نہیں تو عمل بے وزن ہے تو اس کو فائدہ بھی نہیں کچھ تولے گا اس لئے ان کے عمل تولے ہی نہیں جائیں گے شیخ صاحب یہاں ریاکاری اور دکھاوے کا خرچ کرنا جو ہے اس کے لئے جو تمثیل بیان ہوئی ہے کا ترجمہ آپ کے سامنے دیکھتا ہوں فرمایا فَمَسَلُهُ قَمَسَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے چٹان سی ہو اس کے اوپر کچھ مٹی آگئی ہو فَأَصَابَهُ وَابِلُن اور اس پر اب تیز بارش پڑے فَتَرَكَهُ سَلْدَ تو اسے وہ بلکل صاف چٹان چھوڑ دیں تو یہ تمثیل اس میں کیا بات سمجھائے جارہی ہیں دیکھیں قرآن حکیم میں تمثیلات کئی ایک بیان کی گئی ہیں اور تمثیلات کو آسان الفاظ میں کہیں تو مثالیں بیان کی گئی ہیں انگلیش میں پیربل سنے کہا جاتا ہے اور مثالوں سے اور واقعات سے باتوں کو سمجھنا اور سمجھانا آسان ہوتا ہے اللہ تعالی نے اس طرح قرآن حکیم میں واقعات بھی بیان فرمائے اور تمثیلات یعنی مثالیں بھی عطا کی گئی ہیں یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ کسی نے ایک بیج ڈالا مگر کس جگہ پر یا تو ایک سخت پتھر ہے چکنا پتھر ہے اور اس کے پر تھوڑی سی مٹی پڑی اس میں اگر کوئی بیج ڈالے اور زور کی بارش پڑ جائے تو وہ مٹی بھی جائے گی اور وہ بیج بھی چلا جائے گا وہاں فصل اگنے کا امکان نہیں جبکہ ایسا کھلا میدان ہو جہاں خاد بھی بھرپور ہو اگنے کا معاملہ بنے گا تو یہ جو مثال دی جاری ہے کہ چٹان ہے یا چکنا پتھر ہے اس پر تھوڑی سی مٹی اس میں کوئی بیج ڈالنے کی کوشش کرے تو ظاہری بات ہے اگر بارش پڑے گی بھی تو وہ اور زور کی بارش پڑے گی تو بیج بھی گیا اور وہ مٹی بھی چلی گئی اسی طرح ایک شخص ریاکار ہے اور دکھاوا کرنے والا ہے برظاہر عمل ہے کیونکہ مثال تو دی جاری بیج بھی موجود ہے اور وہاں پر مٹی بھی موجود ہے تو اس نے کوشش بھی کی ہے اس نے محنت بھی کی ہے اس نے عمل بھی کی ہے کئی مال بھی خرچ کی ہوگا جو کہ آج ہمارا موضوع بھی ہے لیکن کیونکہ اخلاص نیت نہیں ہے تو اس کی اس نیکی میں خیر کے عمل میں کوئی ثبات نہیں ہوگا اس کے عمل کے اندر کو قبولیت کا امکان نہیں ہوگا یہ محنت بھی ضائع ہو جائے گی اور کل کوئی عجر بھی نہیں ملے گا مٹی بھی گئی اور بیج بھی چلا گیا تو یہ محنت بھی ضائع ہو جائے گی اور کوئی اس کا حاصل اس کو نہیں مل سکے گا جس کو ہمارے محورے میں کہتے ہیں کہ ہاتھ پر لے کچھ پڑھنے والا نہیں ہے تو حاصل کلام عمل کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا اخلاص نیت کا ہونا اور دکھاوے سے اپنے عمل کو محفوظ رکھنا مضروری ہے یاد آ رہا ہے کہ اس سے اگلی آیت میں ایک اور مثال بھی اللہ تعالیٰ نے بیان سمائے اگر اس کو بھی واضح جی وہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی یعنی تھوڑا سا عمل ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو تو عجر بہت زیادہ ہو جائے گا اسی البخرہ میں آیت نمبر دو سو ایک سٹھ میں عمل تو بتائے کہ اللہ سات سو گناہ تک بڑھا دے گا اور واللہ ہوئی ضاعف و نمیشہ اللہ تعالیٰ جس کے لچائے گا اور زیادہ اس میں اضافہ فرما دے گا تو دوسری تنسیل کیا بیان کی جاری وہاں پر بیان کیا جارہا ہے کہ ایک بلند باغ ہو اور وہاں پر بارش بھی جلدی پہنچتی ہے سورج کی تماز ہے تو وہ بھی جلدی پہنچتی ہے اور آپ میں ذرا سا بیچ بھی ڈالا ہو تو تھوڑی سی پھوار بھی کافی ہو جائے گی یہاں تو بتایا جارہا ہے کہ خوب بڑے سے بڑے عمل ہو رہے ہیں یعنی کہ زوردار بارش کی تشبیح دی جاری ہے لیکن اخلاص نہیں تو عمل مقبول نہیں اور اگر اخلاص ہے تو تھوڑی سی بارش پڑے مراد تھوڑا سا بھی عمل ہوگا تو پیداوات بہت خوب آئے گی اور مراد عجر و ثواب اللہ سبحانہ وتعالی بہت عطا فرمائے گا حاصل یہ ہوا کہ لمبے چوڑے عامال کی کسرت کے مقابلے میں اخلاص کا ہونا اس کی احمیت کو بیان کیا جارہا ہے عامال ہونے چاہیے مگر اخلاص کے ساتھ ہونے چاہیے اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی ہوگا تو بہت زیادہ سواب کا باعث ہوگا انشاءاللہ ایک حدیث ذہن میں آدھی ماذب نے جبل رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اخلص دینہ کا یکفیق العمل القلیل کہ جب نیت کو خالص کرلو گے تو تھوڑا عمل بھی تمہارے لئے کافی ہو جائے اور تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے اس میں اب آگے بڑھتے ہیں تو انفاق کو ضائع یا صدقات کو ضائع کرنے والی تین وجوہات تو وہ ہیں جو اس آیت میں بیان ہو گئیں لیکن ایک اور بھی ہم دیکھتے ہیں جس کا ذکر ہماری پچھنے شسن میں بھی آتا رہا ہے وہ ہے مال حرام کا معاملہ اس آیت میں اس کا برہ راستہ ذکر نہیں ہے لیکن کیا اگر مال حرام کا ہو تو وہ بھی ایک وجہ بنتی ہے صدقات کو ضائع کرنے کی کوئی شک نہیں ہے حرام مال دعا کی قبولیت میں اعمال کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے صحیح مسلم شریف میں ان اللہ تیب اللہ سبحانہ وتعالی پاک ہے اور وہ پاک ہی کو قبول فرماتا ہے اور اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے کہ حرام مال سے کیا گیا صدقہ وہ اللہ تعالیٰ کیا مقبول نہیں ہوتا میں نے دعا کا ذکر کیا حدیث مسلم شریف میں ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے اس کے بالوں میں مٹی جسم پر مٹی لباس میں مٹی احل علم کی تشریح کے اندر کہ میدان عرافات میں کھڑا ہے اور یا رب یا رب کہہ کر پکار رہا ہے کہ اللہ میری دعا قبول کر لے حضور فرماتا انہ یستجاب اللہ کیسے اس کی دعا قبول ہوگی اس کی غذا حرام کی اس کا کھانا حرام کا اس کا پینہ حرام کا پرورش حرام کی انہ یستجاب اللہ کیسے اس کی دعا قبول ہوگی تو یقیناً حرام مال وہ بہت بڑی ایک رکاوٹ ہے اعمال کی قبولیت میں تو جہاں اخلاص نیت ضروری اور ایمان ضروری وہاں خاص صحبہ انفاق کی بات ہو رہی ہے حلال مال میں سے ہونا چاہے وہ تھوڑا ہو وہ کفایت کر جائے گا لیکن بہت زیادہ ہو اور مال حرام میں سے ہو تو حرام مال ویسے ہی جہنم کے انگارے ہیں حدیث ماتل جسم جہنم سے جو جسم حرام مال سے پلا ہو وہ جہنم کا مستحق جنت میں داخل نہیں ہوگا اچھا اس کے برعکس اگر تھوڑا ہو جیسے بھی آپ نے ایک حدیث سنائی کہ تھوڑا عمل بھی ہوگا اخلاص کے ساتھ تو کو کفایت کر جائے گا تھوڑے سے مراد حدیث مبارک میں آتا ہے ایک حجور یا اس کی قیمت کے برابر کوئی صدقہ بندہ اللہ کی رحمے دیتا ہے اور اخلاص کے ساتھ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کے ثواب کو بڑھاتا ہے جیسے فرمایا کہ تم اپنے جانور کے بچے کو دیکھتے ہو اس کو پروری جیسے تو بڑھا ہو جاتا ہے اللہ تعالی ایک حجور کا دانا یا اس کے بقدر قیمت وہ تو دو چار روپے ہی بنے گی یا بھی اس سے بھی کم جی اگر تم وہ دیتے ہو اللہ کی رحمے تو اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اس کے ثواب کو پروان چڑھاتا ہے یہاں تک یہ ثواب پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے حرام کے ساتھ دھیرو ہو مقبول نہیں حلال کے ساتھ ایک حجور بھی ہو تو وہ پہاڑو جتنا اس کا جو رسخواب اللہ تعالی فرما مجھے سورہ مائدہ میں غلبا آئی تھا کہ لا يستاو الخبیس والطیب بلہ آجبکا کسرت الخبیس ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے چاہے ناپاک کی کسرتوں میں کتنا متاثر کرے یہ حرام حلال کی تمیز کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور عفت واری زندگی اور بے حیائی فہاشی وریانی واری زندگی کے تناظر میں بھی ہو سکتا ہے لیکن بات بالکل صحیح کہ چاہے کسرت تمہیں حرام کی یا ناپاک کی کتنا متاثر کرے حلال اور حرام پاکیزہ اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتا آجبکا آیت کے اگلے سے میں اللہ تعالی فرماتا ہے وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے اس پر جو انہوں نے کمایا یہ کمائی کیا ہے کس چیز کا اختیار نہیں رکھتے کمائی کا لفظ بیسے ہمارے اور دنوں میں کمائی کی بھی استعمال ہوتا ہے اور کسپ کا لفظ ہمارے ہیں اعمال کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے تو ایک طرف بندے نے اپنے تئی مال خرچ کیا کیونکہ موضوع مارا انفاق ہے اپنے تئی مال خرچ کر رہا ہے وہ بھی تو تھا جو سخی قلعایا وہ بھی تو کہتے ہیں اللہ میں نے خوب مال خرچ کے اللہ فرماتے تو جھوٹ کہتے ہو تم نے مال خرچ کی ہے تاکہ تمہاری سخاوت کے چرچے ہوں وہ تو ہو گئے دنیا میں تو اب جو کچھ انہوں نے خرچ کیا وہ ان کے ہاتھ پلے نہیں پڑے گا کیا مطلب نمبر ایک مال بھی چلا گیا اور نمبر تو عجر بھی نہیں ملے گا نہیں خدا ملا نہیں ویسال سلم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے دونوں جگہ نقصان دنیا میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مال نکال دے چلو جی ہماری چرچے ہوں گے تو مال تو چلا گیا اور اثر مسئلہ آخرت کے اعتبار سے جب وہاں پہنچے تو کوئی عجر بھی ہیں تو مال بھی گیا اور عجر بھی ہاتھ نہیں آیا فرمایا جا رہا ہے جو کچھ انہوں نے کیا ان کے ہاتھ پر لے کچھ بھی نہیں پڑا ایسا ہی معاملہ بخیل انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ وہ خرچ بھی نہیں کرتا ہے دنیا کی نعمتوں سے سفادے سے بھی محروم رہ جاتا ہے البتہ حساب اس کو سارا دینا پڑے گا بخیل کا معاملہ بھی یہی ہے کہ دوسرے پر خرچ کرنا تو دور کی بات ہے بعض مرتبہ اپنے حبہ خرچ نہیں کرتا اچھا مرتا ہے تو کیا لے کے جاتا ہے اور پھر جتنا جمع کی اس کا جواب بھی دینا پڑے گا وَيْلُ لِي كُلِّهُمَا ذَتِ اللَّمَذَا الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ عَدَّدَا يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَا تو مال خرج بھی نہیں کیا یعنی استعمال بھی نہیں کیا اور دنیا سے گیا تو کچھ لے کر بھی نہیں گیا اور کل جب کھڑا ہوگا تو اس کو لمبا چوڑا حساب کتاب بھی دینا پڑے گا تو حاصل کلام نہ بخل بندے کے حق میں ہے مفید نہ یہ کہ دکھاوا بندے کے حق میں ہے مفید اللہ کی نعمت ہے مال حلال سے ملت نعمت ہے بندہ اپنی جائز حجات و ضروریات پر بھی خرچ کرے رائے خدا میں بھی خرچ کرے اخلاص کے ساتھ ادھر بھی فائدہ لے گا اور ادھر سے اس سے بڑھ کر فائدہ آخرت میں اس کو میں اثر ہے آخری الفاظ ہیں آیت مبارکہ کے اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اب یقیناً یا ایواللہ دین آمنوں سے گفتگو شروع ہوئی ہے تو یہاں بھی کوئی کافر انہی میں سے ہوگا یا کیا بات ہے دیکھیں ملکل آپ نے مجا فرمایا کیونکہ خطاب یا ایواللہ دین آمنوں اور یہی ہماری پوری سیریز بھی تو اس کے خطام پر اگر ذکر آرہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کے قوم کو کافروں کے قوم کو ہدایت نہیں دیتا تو کیا مراد ہے کفر کے دو پہلو ہوتے ایک عقیدے کے اعتبار سے معاملہ اور ایک عمل کے اعتبار سے تو اگر اس کو اس عقیدے کے تعلق سے لیں تو ایک رائے مفسدی نے یہ بیان فرمائی وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ تو رحنمائی فرمانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ احکامات دے رہے لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا استہزا کریں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑائیں ایک تو یہ عموم کے اعتبار سے معاملہ لیکن یہاں کیونکہ ابتدان ذکر آیا ایمان والوں سے خطاب کا اور رائے خدا میں خرش کرنے کی بات آ رہی ہے تو کفر کا ایک پہلو عملی اعتبار سے ہوتا ہے اور کفر کا لفظ قرآن حکیم ناشکری کے مفہوم میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ نے بندے کو مال عطا فرمایا اب اللہ کے اس عطا کے ساتھ اللہ تعالیٰ مال کے خرش کرنے کا تقاضہ بھی کرتا ہے بات ہم پہلے کر چکے ہیں کسی پرگرام میں کہ کم سے کم تو زکاة کے ادا کرنے کا اور جو صدقات واجبہ ہیں ان کے ادا کرنے کا تقاضہ کیا جاتا ہے اللہ کے عطا کردہ مال کو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی مطالبے پر اس کے تقاضے پر اس کی مرضی کے مطابق خرش نہیں کرتا تو یہ نعمت مال کی کیا ہو رہی ہے ناشکری ہو رہی ہے ایک بات اسی طرح اللہ نے عطا فرمایا اور یہ خرش بھی کرتا ہے لیکن یہ اللہ کی مخلوق کو احسان جت لاتا ہے اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچاتا ہے اللہ کی مخلوق کو حقی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تکبر کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا غلط استعمال ہے اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کا غلط استعمال احسان فراموشی بھی ہے اور ناشکری بھی ہے تو اس مال کو خرش نہ کرنا یہ اپنی جگہ ناشکری اس مال کو اللہ کے مطالبے کے مطابق خرش نہ کرنا یہ بھی ناشکری اور پھر اللہ کی مخلوق کو اگر دیا اور احسان جتایا عیزہ پہنچائی تو یہ بھی ناشکری ہے اور ناشکروں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرمارے کہ اللہ تعالی بنیاز ہے اور زبردستی کا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی اسے کو رہنمائی عطا کرے معلوم ہوا ایک عقیدے کے کافر کا معاملہ کہ وہ اڑ جاتا ہے زد کی وجہ سے تکبر حسد اور دیگر وجوہات کے بنیاد پر رد کرتا ہے تو اللہ ہدایت نہیں دیتا اور ایک وہ ہے جس کو اللہ نعمتیں دے رہے ہیں لیکن وہ نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو یہ بھی عملی کفر کی ایک رویش ہے ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالی حدائے سے محروم کر دیتا ہے جرد اکلائی شکس آب آیت کا مطالبہ تو مکمل ہو گیا کوئی اگر سمری یا کوئی عمومی پیغام اس حوالے سے آپ دینا چاہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے بندے کو مجھے اور آپ کو ہم سب کو یہ احساس رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی عطا ہے اور اس عطا میں سے اگر اللہ خرج کرنے کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ اس کا حکم ہے جیسے کہ قارون کو کہا گیا کہ وہ احسن کما احسن اللہ علیک سور قصص میں ہے جیسے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا تو بھی بندوں کے ساتھ بھلا سلوک کر اگر مجھے آپ کو اللہ نے مال دیا کسی درجے میں تو اس مال کی نعمت کی ایک شکر گزاری یہ بھی ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں خرج بھی کیا جائیں اس خرج کرنے کے حوالے سے اللہ تعالی نے جو ہدایات ہمارے سامنے رکھیں احسان نہ جتاؤ اور عیزہ نہ پہنچاؤ اور دکھاوے کا معاملہ نہ کرو ان آداب کا بھی ہمیں خیال لکھنا چاہئے بار بار اپنے اعمال کام جائزہ نے ہر نماز کی نیت کیوں کرائے جاتی اسی استحزار کے لیے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کہ سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی یہ درہ اقامت دین کی طرح بات آگئی مطلب ہے کہ ہر مرتبہ استحزار رہے میں کون ہوں اور مجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا اور میرا مقصود کیا ہے مقصود یہ ہو کہ کل اللہ یہ فرما دے یا ایتوہ النفس المطمئنہ ارجعی الہ ربی کے راضیت مرضی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی یعنی اللہ یہ فرما دے کہ اتمنان والے نفس یا جان لوٹا اپنے رب کی طرف وہ تُس سے راضی تُس سے راضی اور وہ یہ فرما دے داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں اس بات کو مقصود بنا کر اپنے اعمال کا بار بار جائزہ لیں اپنی نیتوں کا بار بار جائزہ لیں یہ جو ریاکاری اور دکھاوے کا معاملہ آیا یہ اور جن وجوہات کی وجہ سے انفاق ضائع ہو جاتا ہے بار بار ان کا تذکرہ سامنے رہے تو صرف اعمال کرنے نہیں ہیں جو ابتداء میں سوال تھا اعمال کی حفاظت بھی کرنی ہے جب تک ان باتوں کا مستقل استعدار نہیں ہوگا ہم شہد حفاظت ان اعمال کی نہ کر سکیں گے بہت شکریہ 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 مہتم ناظرین آج کے اس پرگام میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ صدقات کی ادائیگی تمام نیکی کے کاموں میں سے یقیناً ایک نہایت اہم کام ہے لیکن صدقہ و خیرات کرنے والا شخص صرف اور صرف رضائے الہی کوئی پیشن نظر رکھے اور احسان جتانے یا عذیت پہنچانے یا ریاکاری اور دکھاوے کے ذریعے سے اپنے عجر کو زائع نہ کر بیٹھے ناظرین آج کے پرگام کے لئے بس اتنے انشاءاللہ آہندہ پرگام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر خیرکم من تعلم القرآن وعلما تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں